یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھئی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے لیکن ہم اب ہاتھ پر حاضر پر بیٹھے رہے باطلی کو چیلنج بھی نہ کریں ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے تمہید کرنی چاہیے ان کے لحصہ ہموار کیا جائے تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر اور ولایت فقی کے فلسفے کے حوالے سے یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں وہ اس وقت میں موضوع نہیں ہے انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کہ یہ آہے کہ بیس ہزار سے لے کر تیس ہزار کے درمیان انسانوں نے جانے بھی عورتوں کے جروس نکلے شیر خار بچہ گھوڑوے ہیں عورت کے اور گھولی کھا رہی اور مر رہی یا گر رہی آپ سوچ یہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اور شیر خار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے لیکن نہیں کھولیے کائیں یہ جذبہ انہی میں ہے واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ میں واشغاف الفات میں کہہ رہا ہوں پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا ماں کی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے ڈٹ کر بیٹھی ہوئی ہے عرب و ڈالر کا ایک ایک بحل بلتا ہوا بادشاہوں کا اور سنی سن ہیں سن کوئی حرکت نہیں وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ انٹی امریکن حرکت ہے جو حرکت ہے در حقیقت وہ بسرہ بلکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریکے سے نہیں اٹھے یہ اہل تشیعوں میں ہے جو بلکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے جو ڈھائی ہزار سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرتا چاہتا تھا دہائی ہزار سالہ برسی اس نے بنائی تھی اس کے لئے ایک شہر آباد کیا تھا کہ خفرو یا سائرس یا ذلقرنیم قرآن مجید کی اسلام میں اس کی یادگار بنائی تھی اب وہ سوچ رہا تھا کہ وہی عظمت دوبارہ ایران کی ہوگی جو کہ خفرو کے زمانے میں تھی جس کا قرآن مجید میں سورہ کاف کے اندر ذکر ہے مشتقی فتوحات مغربی فتوحات سمانی فتوحات تو وہ بادشاہ اس کو بھاگنا پڑا ہوا قربانی کیوں نہیں ہے تو یہ جو ہے واقعہ کربلا نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسی مشل روشن کی ہے جس کو کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے یہ بھی انسان جیسے کہ اقبال نے ایک شیر کہا تھا غالب کے لئے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے برغے تخیل کی رسائی تاک ہو جا تو فکر انسان پر حضرت حسین کی قربانی سے یہ واضح ہوا ہے کہ انسان کے ست تک جا سکتا ہے قربانی دینے کے لئے اپنے کسی مقصد کے